السلام علیکم دوستو اگر میں آپ سے کہو کہ سلام کرنا بھی قیامت کی نسانیوں میں سے ایک نسانی ہے تو آپ کہیں گی کہ باعث صاحب یہا تو آپ پاگل ہو یا ہمیں پاگل سمجھ رہے ہو تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ ہی میں پاگل ہوں اور نہ ہی آپ کو پاگل سمجھ رہا ہوں تو اب سوال یہ ہے کہ آخر میں نے اسے کیوں کہا کہ سلام کرنا بھی قیامت کی نسانیوں میں سے ایک نسانی ہے تو صحیح حدیث میں ہے اس کا ترجمہ میں آپ کو بعد میں بتا ہوا فیلال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عصبت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مسجد میں گئے تو جماعت کھڑی تھی پھر لوگوں نے رکو کیا اور ہم بھی رکو کرتے ہوئے نماز میں شامل ہو گئے اتنے میں ایک سخص آیا اور کہنے لگا ابن مشعود آپ کو سلام تو عبداللہ بن مسعود نے رکو کی حالت میں ہی فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا تو جب نماز مکمل ہو گئی تو کچھ لوگوں نے آپ سے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کی نسانیوں میں سے ایک نسانی ہے کہ سلام صرف معرفت کی بنا پر کیا جائے گا یعنی سلام صرف جان پہچان والے لوگوں اور خاص لوگوں کو ہی کیا جائے گا اور جو میں نے پہلے حدیث پڑی تھی کہ جان پہچان کی وجہ سے کسی کو سلام کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے تو دوستو یہ بات آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے کہ آج جان پہچان کی بنا پر لوگوں کو سلام کیا جا رہا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق جندگی گزاننے کی توفیق عطا فرمائے آمین